آپ کا سنسد میں ہو رہے ہو ہنگامے کے بیچ ہمارے سموادہ تاراکش سنگھ میں بات کی سبرمینم سوامی سے دھرمانترن کا مدہ گرمائیہ ہوا ہے ہمارے ساتھ باچیت کرنے کے لیے بیجی پی کے بریشنے تھا سونا سوامی صاحب سونا سوامی صاحب جس طرح سے مدہ گرمائیہ بے پکش لگتار بیجی پی بارروپ لگا رہی ہے کہ جب ستہ میں آتی ہے تو اس طرح کاروائی ستہ میں آئیں نہ آئیں ایسی کاروائی تو کرنا ہی ہے کیونکہ کوئی قانون میں بادہ تو نہیں ہے جو دھرم پریورتن کرنے چاہتے ہیں ان کا پورا عدیقار ہے اور اس میں ہم سائیوگ بن سکتے ہیں تو نشطی طور پر ہمیں دھرمانتر کرنی چاہیے چند پرانتوں میں قانون ہے کہ رشوت دے کر یا کوئی لوگ دکھا کر پریورتن کرنا آوائد ہے پر اتر پردیش میں تو ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے تو اسی لئے دھرم پریورتن لوگ کرتے ہیں اس میں جتنا بھی اوروب لگاتے رہتے ہیں میڈیا میں لیکن کوئی ٹھوش نہیں ہے ان کا ایف آئی آر دیکھ لیجئے انہوں نے کوئی رشوت کی بات ہی نہیں کی تھی دھرم جاکرن منچ ہے اس کے حوالے سے قبر آئی ہے کہ انہوں نے ریٹ تیہ کیا ہے کہ مسلم سے اگر جو ہندو میں آتا ہے پانچ لاکھ کریشن سے ہندو میں دو لاکھ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہے وشو ہندو پریشت کے پرمک پدادی کاریگن انہوں نے تو ایسا کبھی کہا نہیں اور ایسا کوئی ثبوت دیا نہیں ایسے کسی کے پاس ہے تو وہ جا کر پولیس میں ایف آئیر درج کرائیں آج تک ایک ہی ایف آئیر درج ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ دو سمودائیں کے بیچ میں دویش پیدا کرنی کی بات ہے پس اتنا ہی ہے سوامی صاحب آپ نے بابری مسجد کے بارے میں ایک بڑا بیان دیا ہے اس میں کہا ہے کہ دو ہزار سولہ تک اس سے سولب کلی ہے کیا فرمولہ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد جو ہے وہ دھارمک ستھل نہیں ہے یہ سعودی اریابیہ کے سارے جو وہاں دھرمگرو ہیں انہوں نے ان کے رائے ہے سعودی اریابیہ میں مسجد توڑتے رہتے ہیں پاکستان میں بھی توڑتے ہیں عرب دیشوں میں توڑتے ہیں ہماری دیش میں بھی ہم نہیں کہتے ہیں کہ کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں اور اپنے من مانی کر کے کسی مسجد کو توڑ دیں پر سرکار کو تو عدی کار ہے کہ وہ متوالی کو ایک نوٹس دے دیں کہ ہم یہاں مندل بنانی چاہتے ہیں اور آپ کے لئے دوسرا جگہ دے دیں گے جیسے سعودی اریابیہ میں کرتے ہیں ویسے ہم ہماری دیش میں کر سکتے ہیں اور یہ تو کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے کئی بار اپنے کارکرتاؤں کو کہا کہ مجارٹی نہیں ہے اسی لئے ابھی تک کر نہیں سکے اب مجارٹی آگئے تو کرنا ہے رام مندل کب تک آپ کو دکھائی دے گا میں تو چاہتا ہوں کہ دو ازار سولہ سے شروع کر دینا چاہیے میں نے پردان مندل کو لکھی ہے ایک چٹھی جس میں میں نے قدم بتائی ہے کہ کونسا پہلا قدم لینا چاہیے کونسا دوسرا قدم لینا چاہیے اور اس کے انصار چلیں گے تو یہ دو ازار سولہ میں چھے مہینی کے اندر ہو سکتا ہے رام مندل دو ازار سولہ میں حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا میں تو وہ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں اس عدی کرت جگہ میں نہیں ہوں جس میں میں کہہ سکتا ہوں پر انتو آج میں یہ اتنا کہوں گا کہ یہ مانگ ہے اور پارٹی کاری کرتا ہوں کی مانگ ہے پبلک کی مانگ ہے اور ایک بڑی انعائی ہوئی ہماری دیش میں تین خاص طور پر تین جگہ پر ہندو دکھی ہیں ایک ہے کشنا مندر دوسرا ہے آیودھیا کے رام مندر اور تیسرا ہے کشویشنات ان تینوں میں ہمیں مندر دوبارہ بنانا چاہیے یہ تھے بی جے پی کے برشنیتہ سرنان سوامی جن کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ جہاں تک آیودھیا میں رام مندر کا سوال ہے تو وہ مانتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں اس پر کام شروع ہو جائے گا کمران سرنان راوت کے ساتھ راکیش کمار سنگھ انڈیا نہیں دل لے